نیک دل بادشاہ اور کسان کی خواہش ایک ملک کا بادشاہ بہت رہم دل اور نیت تھا ریایہ کے حق میں بہت اچھا تھا چنانچہ تمام ریایہ اسے خوب دعائیں دیتی تھی اور اس سے محبت کرتی تھی اسی ملک کے ایک دور دراز گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی یہ خواہش تھی کہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کی جائے اور اسے کوئی تفاہ دیا جائے اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میں بادشاہ کو ملنے کیلئے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تفاہ بھی دوں تو مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کیلئے کیا تفاہ لے کر جاؤں بیوی نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی ہم اسے کیا تفاہ دے سکتے ہیں ہاں میرا ایک مشورہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور تھنڈا ہے اور ایسا پانی پورے مک میں کہیں بھی نہیں ہوگا ہتا کہ بادشاہ کے پاس بھی نہیں ہوگا تو تم اس کے لیے پانی لے جاؤ کسان کو یہ تجویز پسند آگئی اور اس نے اپنی چشمے سے پانی کے دو گھڑے بھرے اور اپنے گھرے پر لات کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اس سے ملاقات کی اجازت چاہے اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا اور اس سے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا پانی ہے اور ایسا میٹھا اور تھنڈا پانی آپ کو پورے مک میں کہیں بھی نہیں ملے گا بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے کھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کے سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور با آواز بلند کہا کہ ہم اس طوفے سے بہت خوش ہوئے اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھروں کو سونے سے بھر دیا جائے کسان بہت خوش ہوا بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چھپکے سے کہا کہ پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا تھنڈا اور فرہت بخش ہے چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا توفہ کتنا حقیر تھا لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر توفے کو بھی خبول کر کے اسے انعام سے نوازا اس کے دل میں بادشاہ کے لئے محبت اور عقیدت اور بڑھ گئی تو دوستو ہماری عبادت کا بھی یہی حال ہے ہم جو پھوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالکول مک نہ صرف ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے خلق کائنات کی عبادت کے لئے تو اس کے لاکھوں کروروں فرشتے ہی کافی ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری آجزانہ انکسارانہ عبادت کو اپنی باغہ میں قبولیت کا شرف بخشے آمین